اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہاں پاپ سب بھی کچھ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل اٹس آجان میں آپ سب کے لیے پیار سی خوبصوصی حسین لک لے کر آئی ہوں جو کہ میں نے کٹ کریس کیے بینا ہی میں نے یہ لک کریٹ کی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کہ میں نے یہاں پہ یہ کنسیلر کے بغیر کٹ کریس کیس طرح سے کی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی سکین کو جو ہے پرپ کر لینا ہے میں نے پرائمر سے کیا تھا میں نے کوئی وہ نہیں لکھایا تھا موسٹرائزر اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ میں فیس پرفیکٹ کا ون برین میک اپ ٹیٹوریل ہے اس میں ہر چیز جو ہوگی وہ میں فیس پرفیکٹ کی یوز کروں گی فیس پرفیکٹ کا میں نے آئی برو لیا تھا اس کی حد سے میں نے اپنے آئی بروز کو فیل کر لیا تھا ان کے آئی بروز کی یہ والی بات ہے کہ ان کو جرہا تھوڑا سا ایکٹیف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اپلایا اسے اس کے بعد ان کی ہی جو ہے میں برائیڈل بیس یوز کر رہی ہوں پہلے میں ایک فیلٹ برش کی حلب سے اپنے آئی بروز کو نیٹ کر لوں گی ان کی ہی فانڈیشن کی حلب سے میں نے یہاں پہ کوئی کنسیلر یوز نہیں کیا کوئی کریکٹر یوز نہیں کیا میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا لیٹللی اس فانڈیشن کی کوریج اتنی ہائی ہے اتنے مزے کی والی جو فانڈیشن ہے بہت خوبصورت ہے بہت لانگ لاسٹنگ ہے وارٹر پروف فانڈیشن ہے میں نے یوز کی اور میں نے اس کو کوئی تقریبا پانچھے گھنٹے سٹے دے کر رکھا اور سب کچھ کیا پر یہ فانڈیشن کہیں پہ بھی نہیں گئی پہلے میں نے فلیٹ برش کی حلب سے جو ہے اس کنسیلر کو سوری اس فانڈیشن کو میں نے پورے فیس پہ اپلائے کر لیا تھا اچھی طریقے سے جب میں اپلائے کر رہی ہوں آپ لوگ کے سامنے اس کی سموتھنیس بہت زیادہ سموتھ ہے اور کیا کہتے ہیں کہ مطلب بلکل بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ بلینڈ ہونے کے بعد وہ کریک آگئے یا کچھ بھی ایسا بیسا ہوا کیونکہ میری سکن جو ہے نا کبھی سمجھ نہیں ہوتی کبھی ڈرائے ہوتی ہے کبھی کمبینیشن ہو جاتی ہے یہ میری سکن پہ بلینڈ کرتا ہے خیر اس کے بعد جی میں نے ایک ویٹ بیوٹی بلینڈر لیا چوٹوسا منی سا اور اس کی حیب سے جو ہے میں نے اچھی طریقے سے جو ہے اس فانڈیشن کو بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ان کی منرل بیس ہے جو دوسری والی فانڈیشن تھی اس میں میرا شیڈ اس میں میرا شیڈ تھا نیچل اور منرل بیس میں تھا ایف وان اس کو میں نے ایزا جیسے سیٹ کرتے ہیں پاورڈرک سا میں نے اس کو ایزا اس طرح کریکٹر یوز کر لیا تھا اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے بلیک آئی شیڈو لیا وہ بھی ان کا ہی تھا بلیک اس سے میں نے اپنی ایک لائن کریئٹ کر لیا اس کے بعد ییلو شیڈ کی حیب سے میں جو ہوں اس بلیک کلر کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے اب آپ لوگ اس چیز کو گور کریں کہ میں نے یہاں پہ کنسیلر سے کوئی ایکسٹرا کٹ کریز نہیں کی کٹ کریز کیے بغیر میں نے لک کریئٹ کی ہے لائنر جو ہے وہ بھی میں ان کا یوز کر رہی ہوں کلپ لگانا بھول گئی میں جنسرہ پہ فالو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں ہے ساری ڈیٹیل ساری ویڈیو کی پچرز کلپس آپ لوگ وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی اچھا آپ لوگ انہیں بہت آسان ہے یہ لک جہاں پہ آپ لوگ انہیں کورنر سے جو ہے ایک لائن کریئٹ کی تھی بلیک شیڈو سے اسی کے تھوڑا سا نیچے نیچے آپ نے ایک لائن کیریئٹ کر لینی اور جیسے لائنر کو ونگ آئی لائنر بناتے ویسے کرنا اسی برش کی حل سے اسی لائنر کی حل سے میں نے اس کو اندر کی جانی فیل کر لیا تھا اچھا آپ لوگ کو بھی یہ لائنر نیٹ نہیں نظر آرہا ہوگا آہستہ آہستہ جو ہے آگے میں اس کو سارسان نیٹ کروں گی سارسان میں جو ہوں کلرز اپلائے کروں گی اس کے بعد یہ ان کا ہی فیس پر فیکٹ کا پنک والا شیڈو تھا جو میں نے اپنی ہاف جو ہے آوٹر بی پر اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا یہ گرین والا اور تھا جو میں نے ان کی اپنی میڈ والی لیڈ پر اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کلرز کی بلینڈنگ اچھی کرنی ہے اور یہ والا یلو شیڈ تھا جو میں نے اپنے انر کورنر پر اپلائے کیا تھا اچھا ان کو نہ کوئی فیکسین سپریئی کی ضرورت ہے ان شیڈوز کو نہ کوئی آپ کو سیلر کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بریش پر لیں اور اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا ہی ہے میں وائٹ جو ہے لائنر یوز کر رہی ہوں اس کو ابیدہ اپنی ووٹر لائن پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبر جس تھا بہت پگمنٹڈ ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے جسٹ ایک دفعہ لیا تھا اس کے بعد میں میں نے اس کو میں نے یہاں پہ انر کورنر بنا لیا تھا انر کورنر تو مسٹ ہے انر کورنر آپ لوگ جب بھی بنائیں تو آپ لوگ کیا اس بھڑی لگتی گھور کرنا اس کے بعد میں اپنے لیش لائن کے نیچے نیچے جو ہے میں یہ لگا رہی ہوں ایک دارکر پنگ کلر انہی کا جو میں نے پہلے ایسا شیڈ اپلائے کہتا ہے اس کے بعد میں یالو کلر کے اپسین کی بلینڈنگ کی اور یہ خوبصورت تھا ان کا یہ والا گلیٹر جو کہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند آئے تھا بہت خوبصورت ہے اس میں آپ لوگ کو گرین یالو اور پر پر ہر شیڈ تین مکس گلیٹر نظر آ رہوں گے تھوڑت ہا بلو بھی نظر آ رہا بہت خوبصورت تھی یہ لک یہ والا کلر اور یہ والا گلیٹر ان کو گلیٹر اپلائے کرنا بہت ایزی ہے میں نے جس تھوڑا سا کیپ میں نکالا ان کا ہی سیلر میں نے اپلائے کیا تھا اور جو ہے اس کو میں نے مکس کیا اور میں نے اپنے لگا لیا لائنر کے ساتھ سے کہاں پہ میں کاجل اپلائے کر رہی ہوں انہی کا لائنر میں ایزی کاجل اپنی انڈر آئے میں یوز کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہائی لائٹر یوز کیا ہے انہی کا آپ لوگ کے سامنے باوم ڈاٹ کام بلش آن بھی میں نے انہی کا یوز کیا تھا وہ والا کلپ ریکارڈ نہیں ہوا یا آپ مسکارا اپلائے کر رہی ہوں اچھا جی میری طرف سے یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ سب ہائیلی 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 ریکمینڈیڈ ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے کونٹیکٹ نمبر بھی ان کا ڈسکرپشن میں ان کے پروڈکٹس آباؤٹ ہر چیز کا ریویو کیا کون کیسا کیسا نہیں ہے آپ لوگ کو وہاں پر بھی نمبر مل جائے گا برحال میں یہاں پر ڈسکرپشن میں بھی نمبر دے دوں گی یہاں پر لیشز اپلائے کریں میک اپ گلیمزے کی لیشز ہیں سمپل سی بات انہی کی گلو ان کی گلو ان کی ہر چیز سپر دست اگر آپ لینا چاہے اپنے سالون میں تو آپ ضرور لیں اچھا جی اس کے بعد لیشز اپلائے کی رکھا اینر کورنر سے سٹک یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں میں آپ سے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ